اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے تو جی آج میں بنانے جا رہی ہوں چیکن شوارما اربیک سٹائل میں اور جو چیکن ہے اسے میں نے پہلے سے ہی کٹ کر لیا اور جو سپائسز اس میں جانے والے ہیں اس میں میں نے لیا ہے سب سے پہلے لال مرچ ریڈ چلی پاوڈر کالی مرچ بلیک پیپر وائٹ پیپر یعنی کہ سفید مرچ یہ ہے جی گارلک پاوڈر ہاف چیکن کیوبز کوٹی ہوئی لال مرچ یعنی کہ چلی فلیکس اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں شامل کروں گی میں اوریگنو کچھ لوگ اوریگانو بولتے ہیں لیکن جو صحیح ورڈ ہے وہ ہے اوریگنو تمام مسالوں کو ہم یہاں پر ایڈ کر دیں گے اور مسالوں کو ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں شامل کروں گی لیمن جوس اور سویا سوس اور اسے ہم ہونے دیں گے مارینیٹ اور جب تک یہ ہوگا مارینیٹ دوسری طرف ہم بیٹر تیار کر لیتے ہیں اپنی چپاتی کا جو اس میں میں یوز کرنے جا رہی ہوں اور یہ بہت مزے کا اربک سٹائل شوارما بنتا ہے اور یہاں پر جیسے کہ آپ کو بتا ہے ارب ممالک میں جو سپائسز ہے بہت کم سے کم یوز کرتے ہیں تو یہ بہت ہی مزے کا اور فلیور فل یہ جو شوارما ہوتا ہے یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور ملتا ہے یہاں سے بلکل آپ کو باہر کا ہی مزہ آئے گا اور اس کے ساتھ جو میں آگے جا کر جو سیلڈ اور سوس بنانے لگی اس کو آپ نے ون بائی ون ایچ این ایوری سٹپ کو فولو کرنا اگر آپ کو بھی اسی طرح کا مزے دار سا اربک سٹائل شوارما کھانا ہے تو اور اب ہم آ جاتے ہیں یہاں پر چپاتی کے بیٹا کی طرف جس میں میں نے سب سے پہلے لیا ہے پلین فلار جو بھی ریگل اور آپ آٹا یوز کرتے ہو گھر میں میں نے وہ لیا ہے اس میں میں نے تھوڑا سا شامل کیا ہے میدہ اور یہ ہے جی سوکھی میتھی جو آپ کو آسانی سے باہر سے مل جاتی ہے اور ون ٹیبل سپون میں نے یہاں پر شامل کیا ہے دہی کا یعنی کی یوگرٹ اور ون ٹیبل سپون یہ ہے جی دیسی گھی اور اس میں جائے گا اب نمک کالی مرچ لال مرچ اور آخر میں میں شامل کروں گا اس میں ہاف ٹی سپون زیرہ کا سابت زیرہ تو ان سب کو ہم کر لیں گے مکس اور گون لیں گے ایک اچھا سا آٹا نرم سا سوفٹ سا اور اس کے بعد اس کی بناتے ہیں چپاتی دوسرے طرف ہماری جو چیکن ہے وہ ہو رہی ہے میرینیٹ اور جب تک اس کی ہم چپاتی بنائیں گے پھر ہم اپنی چیکن کو کر لیں گے کوک اور دونوں چیزیں اٹا ٹائم ہو جائیں گی آپ کی ریڈی تو یہ بہت ہی مزیدار سی افطار کی زبردست سی ایک ریسپی آپ کی کمپلیٹ میل کے ساتھ ہو جاتی ہے ریڈی اور جی یہاں پر اب بھی میں اس کے لیے سیلڈ کچھ کٹ کرنے لگی ہوں اس کو آپ نے ون بائی ون دیکھنا ہے اور اسے فولو کرنا ہے جس کا سب 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 سے زیادہ مزہ آتا ہے اس چیکن شوارما میں جس کی وجہ سے آپ کو جو شوارما آتے ہوں بہت مزے کے لگتے ہیں جس میں میں نے لیا ہے کھیرہ، ٹماتر، پیاز، پارسلے اور لاسٹ پٹ نوٹ لیسٹ کیپسکم کیپسکم کو میں چیکن میں ایڈ کر لوں گی تاکہ جو چیکن کا فلیور ہے وہ ہو جائے گا اور انہینس اور ان سب کو ہم کیسے ریڈی کرنے لگیں آپ نے دیکھنا ہے ون بائی ون تو جسٹ ہف لک اور جی پیاز کو یہاں پر میں نے کٹنے کے بعد اس میں شامل کر دیا تھا لیمن جوس کیونکہ پیاز میں اگر لیمن جوس ڈالا جائے تو یہ بہت مزے کا لگتا ہے اور ان کا شوارمہ بھی ایسے ہی کھٹا سا اور بلکل لیس پائزز کے ساتھ بہت ہی مزے کا لگتا ہے جو ایربک سٹائل شوارمہ ہوتے ہیں تو اس کا میں نے ابھی مکس کر لیا پارسلے کے ساتھ اور یہ ہمارا ایک جو بول ہے ہو چکا ہے ریڈی اور اس کے بعد آ جاتے ہم یہاں پر سوس کے طرف جس میں میں نے لیا ہے تھری ٹیبل سپون دہی کے اس میں تھوڑا سا میں شامل کروں گی مائنیز اور شامل کروں گی کریم اور لاسٹ میں میں اس میں شامل کروں گی کالی مرچ اور نمک کا استعمال میں نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ مائنیز اور کریم دونوں میں ہی نمک موجود ہے تو اس وجہ سے ہم نے اس میں نمک کا استعمال نہیں کرنا اس کو ہم کریں گے مکس اور یہ جو سوس جائے گی آپ کے شوارمہ کے اندر جب آپ کے بائٹ میں آئے گی ایچ این ایوری بائٹ آپ کو اتنا مزہ آگا کیونکہ شوارمہ جو ہوتا ہے بلکل بھی ڈرائی اچھا نہیں لگتا اور وہ مزہ بھی نہیں آتا اس کا جب تک کہ اس میں کوئی سوس نہ موجود ہو اس کے ساتھ ساتھ اس میں اگر آپ گارلک سوس بھی ایڈ کریں بنا کے تو وہ بھی بہت مزے کے لگے گی وہ انشاءاللہ میں آپ کو آنے والی اپنی نیکس ویڈیو میں ضرور دکھاؤں گی کہ گارلک سوس والا جو شوارمہ آتا ہے وہ کتنا مزے کا بنتا ہے وہ بہت بہت مزے کا بنتا ہے میں آپ سے انشاءاللہ وہ بھی شیئر کروں گی مٹن میں میں شامل کروں گی تو وہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی اس کی ریسپی بھی جو بہت مزے کا بنتا ہے تو یہاں پر میں بھی کک کر رہی ہوں اپنی چکن اور ساتھ ساتھ ہم بنا رہے ہیں یہاں پر چپاتی جیسے کہ ہم نورمل ریگولر ہم بناتے ہیں اپنی روٹیاں تو ویسے میں تھوڑا تھوڑا سا یہاں پر دیسی گھی لگا کر اس کو بنا رہی ہوں تاکہ یہ سوفٹ سی بنے اور اس کے بعد آ جاتے ہیں اب اس کی فیلنگ کی طرف جو کہ بہت ہی مزے کیا ہے تو آپ دیکھیں ون بائی ون سٹیپ اور انچوائے کریے اور اس کے بعد اس ویڈیو کے بعد آپ نے اس کو ضرور بنانا ہے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھ سے اس کے فیڈبیک بھی ضرور شیئر کیجئے گا آن میں انسٹرگرام ایس ویل ایس آپ نے کمنٹ سیکشن میں بھی بتانا ہے کہ آپ کو یہ آج کا شورما کیسا لگا اور اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ میں میں نے اس میں شامل کی تھی سراشا سوس تاکہ جن کو سپائس پسند ہے وہ اس میں سراشا سوس کا استعمال کر سکتے ہیں جن کو سپائس نہیں پسند وہ اس ٹیپ کو کر دیں اگنور سکپ تاکہ جو آپ کے گھر میں سپائس لورز ہیں جو نہیں سپائس کھاتے یہ دونوں طریقے سے ہی آپ کے جو گھر والے ہیں دونوں طریقے سے ہی اس چکن فارما کو انجوائے کر سکیں موسیقی 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 اور جی چکن شورما کھانے کے بعد ہم آ چکے ہیں باہر آپ لوگ سوچ رہوں گے یہ باہر کیوں آئی ہے گھر میں تو اس نے بنا لیا چکن شورما تو جی میں باہر اس لیے آئی ہوں کیونکہ میں جا رہی ہوں اپنی ایک فرینڈ کی طرف اور بس تھوڑی دیر کے لیے ہم جائیں گے کیونکہ میری فرینڈ نے رکھا تھا گرنگو میری بیٹی کے لیے سنبھال کے خاص کر ہر سال کی طرح اور یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو نظارہ کروا رہی ہوں یہ قطر کا جو کہ آپ کو بہت ہی کنسٹرکٹیو بے میں نظر آ رہا ہے ہر جگہ کنسٹرکشن اور کنسٹرکشن اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے قطر کو ملی ہے بیٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کی اور ابھی تو فیلحال ابھی بھی انڈر کنسٹرکشن ہے ایٹی پرسنٹ دوہا تو کافی کچھ ہے یہاں پر ابھی بنانے والا اور بہت کچھ ہے آپ لوگوں کو دکھانے والا انشاءاللہ آنے والے میں آپ کو دکھاؤں گی دوہا کی جو رونکی ہونے والی آگے جا کے انشاءاللہ انشاءاللہ دوبالا اور یہاں پر یہ جو انڈرسٹرل ایریا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی اپنی ویڈیوز میں دکھایا تھا کہ جو تھا بند یہ وائرس کے وجہ سے جو کہ اب ہو چکا ہے کھل چکا ہے ریسٹور ہو چکا ہے اور یہ ضروری بلکل بھی نہیں اگر گورنمنٹ کے طرف سے جو چیزیں ریسٹور ہو رہی ہیں تو آپ نے بھی بہت ہی بے احتیاطی کرنا شروع کر دینی ہے نہیں آپ نے اپنی فل پرکوشنز کے ساتھ جانا ہے اور یہاں کے جو گورنمنٹ ہے اس نے بھی کافی پرکوشنز کر دی ہوئی ہیں اور جو مست کیا ہے وہ کیا ہے جی گلوز اینڈ ماسک جو ان دونوں چیزوں میں باہر نظر نہیں آئے گا اس کو دیا جائے گا بہت ہی ہیوی ڈیوٹی فائن جو کہ ہے ٹو لیگ کتری ریال اور جی تین سال کی جیل اگر یہ دو چیزیں انسان کو باہر پہنت ہوئے نہیں دیکھا جائے گا تو تو اس لیے وہ لوگ خاص کیرفل رہے جو کہ already ہیں کتر سے اور جی یہاں پر یہ مزیدار سا جو گیرنگو ہے اور جو سویٹس ہیں from my friend ہمیں مل چکی تھی اور جی میں اپنی فرنڈ کے طرف جا کے ویڈیو اس لیے شوٹ نہیں کر پائی کیونکہ جو ایرابک لوگ ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے ان کی جو پرائیویسی ہوتی ہے کافی سٹرکٹ ہوتی ہے اور جو میری فرنڈ ہے انہوں نے شادی کی ہے یہاں کے سیٹیزن سے یہاں کے قطری سے تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کافی ان کی سٹرکٹ رولز ہوتے ہیں پرائیویسی کے تو میں نے اس وجہ سے مناسب نہیں سمجھا باقی بہت مزا آیا ہم کافی ٹائم بعد ملے کیونکہ آپ کو پتا ہے دن کی اور لائف کتنی بیزی روٹین ہوئی ہے خاص کر خاص کر رمضان میں تو آپ کو بلکل ٹائم نے ملتا کسی کے بھی گھر آنے جانے اور اوپر سے وائرس کے وجہ سے آپ کو کافی رکھنی اور کرنی پڑتی ہیں پریکوشنز تو بس اپنا خیال رکھیں جہاں پر بھی جائیں اپنا خاص خاص خیال رکھیں خاص کر جب آپ باہر جائیں تو ماسک اور گلفز کے بغیر تو بلکل نہ جائیں کیونکہ ہمیں خود بھی پتانے ہوتا ہم کہاں جا رہے ہیں کہاں ہاتھ لگا رہے ہیں کہاں سے گزر رہے ہیں تو یہ آپ پر ہے آپ کی پریکوشنز صرف آپ کے ہی ہاتھ میں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میری بیٹی کو جی ملے بہت ہی پیارے سے خوبصورت سے عید کے ڈریسز جو کہ میری اسی فرنڈ نے دیئے جو کہ بہت پیارے تھے کچھ انڈین سٹائل تھا کچھ پاکستانی سٹائل تھا بہت ہی پیارے سٹائل میں تھے یہ تینوں کے تینوں ڈریسز اور انشاءاللہ میں ضرور اس کو پہناؤں گی اس آنے والی عید پہ انشاءاللہ اور جس کے علاوہ آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فولو کر سکتے ہیں یہ ہے جی میری انسٹرگرام آئی ڈی آپ مجھے یہاں پر فولو کریں اور مجھے فیڈبیک دیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی کوئیسٹن ہے یا کوئی بھی بات آپ مجھ سے وہاں پر شیئر کر سکتے ہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں I'm all here to help you guys اور جی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوتے سے لائک شیئر اور سبسکرائب کیے بغیر نہ جائی گا تو چلے کرتی ہوں میں اپنے آج کے اس فلوک کا یہی پر ویڈیو اچھی لگی ہوتے سے لائک ضرور کیجئے گا اور اسی کے ساتھ اپنا اپنے گھر والوں کا اپنے پیرنٹس کا اپنے بچوں کا اور خاص کر اپنا رکھیں بہت زیادہ خیار اور انشاءاللہ ملوں گی آپ سے میسے تر آنے والی اپنی بہت ساری نئی نیو ویڈیوز کے ساتھ اللہ حافظ